السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ایک بار احترام اور محبت کے ساتھ اللہ کی پیارے محبوب دونوں عالم کے مالک و مختار عرب و عجم کے تاجدار سید ابرار و اخیار محبوب پرورتگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ علی وقار میں نظران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی و بارک و صلی اللہ صلی اللہ و سلام علیکم یا رسول اللہ ایک بار اور دروشی پڑھ لیں سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہی و بارک و صلی اللہ صلی اللہ و سلام علیکم یا رسول اللہ سامین حضرین جس گلی کچھے میں اور جس جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے انسان بھلے ہی دھورے دہے اللہ کے فرشتوں کی بڑی تعداد زمین پہ اتر جاتے ہیں یہ سوچ کر مسلمانوں کو اس طرح کے محفلوں میں شرکت کرنا چاہیے کہ چلو کم سے کم سال میں ایک بار محلے میں محفل سجی ہے تو اس محفل سے برکت حاصل کرنے کے لئے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے لئے عالموں کی زیارت کرنے کے لئے اس محفل سے فائدہ اٹھانا چاہیے کبھی کبھی سوئی وہ کام کر جاتی ہے جو کام تلوار نہیں کر پاتے جہاں بڑی بڑی نیکیاں کام آتی ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت کام کی ہو جاتی ہیں ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائے اور نماز روزے حج و سکات سب ایک پلے میں ہوں اس سے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہم سے گناہ سخصہ ہوئے وہ دوسرے پلے میں ہوں اب ایک نیکی کی وجہ سے نیکی کا پلہ خلقہ ہو رہا اس وقت میں ممکن ہے کہ اسی طرح کی خوبصورت محفلوں کی شرکت اس پلے کو وزنی بنانے کے لئے کافی ہوئے ہیں کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی چنگائی پورے شہر کو جلا کر راہ کر دیتی ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ شخصیت کے ساری اچھائیاں کو مٹی میں ملا دیتی ہے ایک چھوٹا سا گناہ شخصیت اس کی وجہ سے خاکستر ہوتا ہے وہ چھوٹا سا گناہ ان کے ساری پلیٹیز کو ختم کر دیتا ہے اس لئے چھوٹا ہو یا با گناہ گناہ ہے اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی وہ اور نیکی نیکی جو جنت کا طلبگار ہے وہ تو نیکی کا حریص ہوتا ہے کہاں سے بن جائے کہ میں نیکیاں جمع کر لوں اب جس نے چھراک جلایا گروسیاں لگائے قالین بیچھا جائے لوگوں کو اس جلسے میں آنے کی دعوت دیتے یہ تو احسان ان کا ہے کہ جس نے ہمارے لیے اتنی قربانی کر کے مجھے جنت کا راستہ دکھا گیا اگر وہ بھیق نہیں مانگتا اگر وہ محنتیں نہیں کرتا علماء سے دعوت نہیں لیتا پوشٹر شائل نہیں کرتا میٹنگ نہیں کرتا پرگرام ارگنائز نہیں کرتا تو پھر یہ محفل سچتی کہاں محنتیں ان کی ہیں میں آرام سے آتا ہوں دو گھنٹا بیٹھ کر ذکر سنتا ہوں کروڑوں نے کیاں دامن میں بھر کے گھر لے جاتا ہوں اس کا احساس قیامت کبھی نہ ہوگا ابھی ہم تندرستی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب آدمی بیمار ہو جائے اور گرمی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب جاڑے کا موسم ہوتا ہے اور سردی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے یعنی نعمت کے زائل ہونے کے بعد یا ختم ہو جانے کے بعد تب اس نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے ابھی پتا نہیں چلے گا کی زندگی کیا چاہتے ہیں یہ دنیا کتنی ماناخیز کتنی مننگفل ہے یہ دنیا یہاں کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا اس کا احساس اس وقت ہوگا جب دنیا نہیں رہی اس کا احساس اس وقت ہوگا جب اس دنیا کے کارنامے کو حساب ہو اس وقت اگر آدمی جنت میں پہنچ بھی جائے نیکیوں کی بدولت تو آیا ہے کتاب میں کہ جنتی کو جنت میں کوئی ملال تو نہیں ہوگا البتہ ایک بات کا ملال ہوگا کہ جو میں نے فضول میں فقت برباد کیا اگر اس کو بھی نیکیوں سے سجا دیتا تو آج میرے درجات میں اور اضافہ ہوگا جبکہ جنت میں کوئی ملال نہیں خوشیاں ہی خوشیاں لیکن یہ ملال وہاں توڑا سا رہے گا جو وقت میرا فضول گزر گیا اور جو جہنم کے حصے میں جائیں گے ان کو تو روتے روتے آنسو کی جگہ خون بیند گئے چہرے پہ خون کی نہریں جاری ہو جائیں کافر کہیں گے یالی تنی کنت و تھوراب کاش میں مٹی ہو گیا ہو گیا جو لوگ آج عربوں میں کھلتے ہیں جو لوگ آج خربوں میں کھلتے ہیں جن کے پاس ایک ایک شہر میں سو سو بلڈنگ ہیں جس کے پاس جن کو ہم حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں افسوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ان کا پچاس وہاں ہی صحیح میرے پاس ہوا تھا جس کے شوق میں دن رات مرتے اور جیتے ہیں ان کافروں کو موہ کے بلگ خسید کر جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہاں جو مومن رہے ہیں جن کے پاس ابان رہے گا یہ کہے گا کہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ میں دنیا میں مزدور رہا میں ڈرائیور رہا میں جوتا چپل سیتا رہا میں چائے کی دکان پر برطن دھوتا رہا میں دوسروں کی کھیت میں مزدوری کرتا رہا کہ کرو احسان ہے رب کا کہ کم سے کم ایمان کی دولت تو محفوظ لیں جب وہ نگاہوں کے سامنے خربوں پتی کو لکھے گا زلید ہوتے آگ کی سنجیریں آگ کی بیڑیاں آگ کی زمین آگ کی چھتیں آگ کی دیواریں وہاں احساس ہوگا جو ان کافروں کو کہ کاش ہم پیغام مصطفیٰ مان لیا ہوتے کاش ہم کلمہ پڑھے لیا ہوتے یا نہیں تو کم سے کم مٹی ہو گئے ہوتے تاکہ مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا احساس تو سب کو ہوا ہے جو آج اسلام کا مزاق اڑا ہے جو آج اخلاق کا مزاق اڑا ہے جو آج شریافت کا مزاق اڑا ہے جو آج مٹی بھر محنت کرنے والے مولمیوں کا مزاق اڑا ہے جو مٹی بھر مسلمانوں کا مزاق اڑا ہے مزاق چاہے جیسا بھی آج اڑا لیں لیکن کل جب جہاں کے سامنے سے چاہی آئے گی اس وقت تو ان خربوں میں کھلنے والے خصیصوں کو بولنا پڑے گا کہ کاش مٹی ہو گیا ہوتا یا لہ تنی کن تو ترہ با کاش مٹی ہو گیا ہوتا جب وہاں حساب کا دن در ڈی آف جسمیں ایک جانور دوسرے جانور کو اگر ظلمانس مار دیا ہوگا وہاں اسے زندہ کر کے اس سے اس کو بدلہ دلوائے جائے گا اب پھر جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا بدلہ تو ہوگا کوئی طاقتور جانور کسی کمزور جانور کو سنگھ سے مار دے تو وہاں دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور کمزور جانور کی ذریعہ طاقتور کو بدلہ لیا جائے گا مارا جائے گا پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا چونکہ جنت جانور کی جگہ نہیں اب اس حالت کو دیکھ کر کافر کہے گا جو حشر ان چانوروں کا ہوا اب یہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا کاش میں مٹی ہو گیا ہوں اب یہ تو خوب مزاق اڑھا نہ ٹوپی کا مزاق داری کا مزاق مسجد کا مزاق مدرسے کا مزاق جلسہ کا مزاق جلوس کا مزاق یہ غریب لوگ ہیں مٹھی وقت لوگ ہیں دیوانہ پاگل مجنوع ہیں یہ جلسہ کروارہا ہے اس کی کیا ضرورت تھی یہ دیوانہ پاگل غریب ریڈی چلانے والا ٹھیلا چالا یہ آپ جلوس نکال رہا ہے اس کی کیا ضرورت تھی جلوس نکالنے کی جب اس کی ضرورت نہیں تھی تو کس کی ضرورت تھی باتا ہو اگر جلوس کی ضرورت نہیں ہے جلسے کی ضرورت نہیں ہے میفیلوں کی ضرورت نہیں ہے داری کی ضرورت نہیں ہے مسجد کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کس کی ہے شراب کی بھٹی کی توائف کے کھوٹے کی جوابازی کی نشہ کھلنے کرنے کی شرارت کرنے کی ڈھکیتی کرنے کی اس کی ضرورت ہے ضرورت ہی ہے کہ جس نے اس کی لذت حاصل کر لی اس سے پوچھو کہ مصطفیٰ کے ذکرے سے لذتیں کیوں ملتی اللہ رب العزت سے سچی محبت کرنے والا اسے دریافت کیا جائے کہ رب کا نام سننے کے بعد اس کی سینے میں انقلاب کیسا پیدا ہوتا ہے وہ تو ہم جیسے خوشک لوگ ہیں کہ رب کا نام لیں کوئی بہت بڑی تبدیلی بدن میں پیدا ہو لیکن رب سے سچی محبت کرنے والا مومن واللزین آمنو اشد حب اللہ یعنی مومن اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے جو اس کا خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے اگر شدید محبت پیدا ہو جائے تو انقلاب اور چینجنگ کیسے پیدا ہوتی ہے کوئی شخص بازو سے گزر رہا ہے اللہ رب العزت کی خوبصورت الفاظ میں تسبیح تحمیت تکبیر بیان کرتے ہوئے سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعزبت والحائبت والقدرت والکبریائی والجبرود یعنی اللہ کی تسبیح خوبصورت انداز سننے والا سامنے کا شخص پیچین ہو جاتا ہے کہتا ہے سبحان ایک بار اور اسے دھرا دو تم نے میرے معبود کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا اسے اور ایک بار ریپیٹ کر دو کہا پہلے تو میں نے خود سے پڑھا تھا لیکن اب میں تیرے کہنے پہ پڑھوں گا تو تو کیا دے گا مجھے کہا یہ ساری بکریاں چڑھ رہی ہیں آدھی بکریاں بطور انعام تجھے دے گوں گا اللہ حسن رب کریم کا ذکر تنہائی میں بیٹھ کے وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جو دوسروں سے ذکر سنا کرتا نہیں تھا ان کا تو معمول تھا کہ چوبیس گھنٹے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا وہ ہستی تھی جو کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے غافل لے رہی تھی اس نے دوسروں کی زبان سے اللہ کا ذکر سنا اب اس کے بعد جا کر ایک بار اور سنا دے میرے معبود کا جرد نام ایک بار اور اسے دہرہ دے میں آدھی بکری میں تجھے دے گوں گا انہوں نے پھر اسے ریپیٹ کیا سبحانہ صلی الملک والملک سبحانہ صلی عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبرود یہ اور مچا لگئے ایک بار اور سنا دے کہ اب تو کیا دے گا آدھی بکری تیری ہو گئی باقی آدھی وہ بھی تیرے نام کر دوں گا اللہ حسن انہوں نے پیر دوبارہ اسے ریپیٹ کیا اور اندر میں عشق کی آگ اور پھڑک گئی کہا کہ ایک بار اور سنا دے کہا اب تو کیا دے گا بکریان تو ساری میری ہو گئیں کہا بکریان تمہاری ہو گئیں ان بکریوں کا رکھوالہ تو چاہیے ایک بار اور سنا دے میں تمہاری ان بکریوں کا رکھوالہ بن جاؤں اللہ حسن انہوں نے کہا کہ ابراہیم تیری خلت کا چرچہ عرش بری پر ہے آسمان کے فرشتوں میں ہنگامہ ہے کہ دوست ہی ہو تو ایسی کہ دوست کا نام سنا اپنا سارا مال اپنی جان سب دوست کے نام بھی قربان کرنا چاہتا یہ ہے سچی محمد یہ ہے سچا عشق اس جلوس نکالنے سے کیا ہوگا چلسہ کرنے سے کیا ہوگا حج کرنے سے کیا ہوگا مدرسہ چلانے سے کیا ہوگا کچھ لوگ نگیٹیو سوچ کے ہوتے ہیں جسے شربت اور حلوہ اچھا نہیں لگتا اسے کتے کا پاکھانا ہی اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو وہی اچھا لگتا ہے کیونکہ جو جس کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بغیر چین نہیں ملتا ہے آج جو دن رات شمڑا گلانے کے کارخانے میں رہتا ہو ہم لوگ ایک بار جائیں تو الٹی ہو جائیں بے ہوش ہو جائیں لیکن وہ وہیں رہتا ہے وہیں سوتا ہے وہیں کھاتا ہے سب کچھ نہیں کرتا چونکہ وہ گندگی کے سہنے کا عادی ہو گیا اسی علاقے کا ایک آدمی اتر فروشوں کے محلے میں پہنچ گیا جب وہاں پہنچا ساروں طرف سے بیلا نسترن شامہ مشک عمر کی خوشبو آنے لگتی وہ بے ہوشوں کے گیرے گی لوگوں نے قیمتی قیمتی اتر ناک میں ملنا شروع کیا ہوش نہیں آ رہا ہے اس کا جان پہچان کا اس کی جان پہچان کا ایک شخص تھا کہا رہی یہ تو اس محلے کا آدمی یہاں کیسے آ گیا دوڑ کے ان کے بھائی کے پاس گیا تمہارا بھائی اتر فروشوں کے محلے میں بہوش ہو گیا تم اسے ساری تقویریں ناکام ہو گئی ہیں کہا کرے وہ وہاں کیوں گیا آتے ہوئے راستے میں کتے کا پاخانہ کپڑے میں بند کر لیا آکے اپنے بھائی کے ناک میں رگڑ دیا جیسے رگڑا اور ہوش میں آ گیا کہا کپردار پھر دوبارہ مک آنا اس محلے میں پوچھا کسی نے کہا اخر کیا تم نے رگڑا شمامہ رگڑا کہ امبر کی مشک کیا کا کتے کا پخانہ کیونکہ یہ شخص گندے ماحول میں رہنے والا چمڑا گلانے کے گھرخانے میں رہنے والا یہ غلطی سے اتر فروشوں کے محلے میں آ گیا تو میں نے ان کے ماحول کی چیز رگڑ دی ہوش میں آ گیا جو جس طرح کے ماحول میں جینے والا ہوتا نگیٹیو سوچ کی کوئی حد ہے ہمارے گاؤں میں ایک شخص حج کو جا رہا تھا چاہے بچارہ دیڑ سے جائے دیر سے جائے جا تو رہا تھا پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو جا رہا تھا اب جو لوگ ان کے دشمن تھے یا نگیٹیو سوچ جس کی عادت تھی جسے ڈرگس کا عادی عادی ہو جاتا ہے جب تک وہ ڈرگس نہ پی اس کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا مردہ ہو جاؤں گا جبکہ سیف ہے سنترہ ہے انگور ہے مصنبی ہے اکھروٹ ہے کشمس ہے کاجو ہے یہ سب ڈرائی فروٹس ہیں سیدنل فروٹس ہیں ساری چیزیں موجود ہیں دودھ ہے لسی ہے دہی ہے یہ سب طاقتور چیزیں لیکن نہیں اس کو ڈرگس چاہیے چونکہ اس کا عادی ہو گیا ہے اور بغیر اس ڈرگس کا سندہ نہیں رہے پائے گا اور جہاں ڈرگس لیا پھر دوبارہ وہ جوان فیل کرنے لگتا ہے پوچھیں اس سے جو لوگ اس طرح کے کیس میں بھی فسے ہو گئے ہیں تو چار ایک ایک مہینے سے اصحاب خرب پتی کا بیٹا اسی ڈرگس میں صاحب واللسی کا کاروبار نہیں ہے وہ جوس کا کاروبار نہیں ہے وہ مصنبی اور اکھروٹ انار کا کاروبار نہیں ہے وہ ڈرگس کا کاروبار نشے کا کاروبار اصحاب ہندوستان ساری دنیا جانے کہ ارب پتی کاروب پتی بیٹا وہ اسی کیس میں ایک مہینے سے علیہ ہوگا ہے کیا تھا کہ وہ ڈرگس لینا وہ ڈرگس سے بھگ مٹتی ہے کیا ڈرگس کچھ ہوتا ہے کہ وہ آدھی ہو گیا ہے اس کو اس لئے اس کے بغیر اس کو چین ہی ملے گا جب تک جب تک وہ ڈرگس استعمال نہ کر گیا جیسی عادت نگیٹیب سوچ وہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے نگیٹیب ہی سوچے گا نگیٹیب ہی بولے گا اگر قرآن پڑھنے والا حدیث پڑھنے والا علم دین کی صحبت پرہنے والا اچھی باتیں سننے والا جب تک وہ قرآن نہیں سنے اس کو چین نہیں ملے گا جب تک وہ دروت نہیں پڑھے اسے چین نہیں ملے گا جب تک وہ عالموں کا دیدار نہیں کرے سب کچھ ہے مگر چہرہ اس کا پوچھا مجھا سا رہتا ہے کیا خرموں کا نقصان ہو گیا کہا نہیں فجر کی نماز ملی قضا ہو گئی اللہ خرموں کے نقصان ہونے کے بعد وہ ملال نہیں ہوتا جو ملال نماز فجر کے قضا ہونے کے بعد جو اس کا عادی ہو جائے جو نماز میں جو لذتیں میں سوچ کرتا ہو وہ چار ٹائم کا نمازی تو گلی گلی ملے گا گلی گلی نہیں ملتا ہے ایک تو ٹین پرسنٹ تو نمازی مسلم سوسائیٹی میں ہیں نوے فیسلی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اب نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے پتھر برز جائے آسمان سے آگ برز جائے ان کے کاروبار میں آگ لگ جائے کاروبار کی پرکتیں ختم ہو جائے ان کے گھر کے سارے لوگ عدمے سکونی کی آگ میں چلیں ان کو احساس نہیں کہ کس وجہ سے یہ ساری مسئبت آئی اب وہ بولے گا کہ اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے گوز کہاں ہے خجا کہاں ہے یہ نہیں دیکھتا کہ فجر کی نماز میں نے چھوڑ دی اس کا وبال یہ ہے کہ حضور نے جب یہ کہا کہ فجر کی دو رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو پھر فجر کی نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ساری چیزیں لوٹ گئیں تباہ ہو گئیں بربا یعنی اولاد کے مرنے سے بڑی مسئبت ہے کہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے گھر میں آگ لگنے سے بڑی مسئبت ہے کہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے چونکہ حضور نے کیا فرما فجر کی دو رکع یہ فرض نہیں ہے یہ سنت کی بات مصطفیٰ نے کہی فجر کی دو رکع سنت دنیا دنیا میں جتنی چیزیں چاہہ سونے کے پہاڑ ہوں چاندی کے پہاڑ ہوں چاہہ ہیرے جوائرات سمندر کی نیچے چھپے ہوگے ہوں چاہہ دنیا کے دو سو سجاد مالک کی کرنسیز ہوں ٹکا ہو ڈالر ہو ریال ہو دینار ہو ساری کرنسیز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی دو رکع جب سنت کی یہ اہمیت ہے کہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا اب جو حضور نے دوسری جگہ فرمائی من فاتت العصر کعن جن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اس کی اولاد سب کچھ تبا یعنی اس کی ساری اولاد جیسے مر گئی جیسے اس کا سارا مال ختم ہو گیا خوب مستی ہو رہی چائے کی دکان پر خوب مستیاں ہو رہی ہیں دروازے پر بیٹھ کر اس لاک ڈال کو لوگوں نے فرصت کا موقع سمجھ کر انجنرنگ کالیج میں پڑھنے والا تین مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا کوئی دو دو سو احادیث یاد کر لیا کوئی صاحب قرآن پاک میں سور یاسین سور ملک سور مزمل سور دخان سور یاسین یہ ساری صورتیں یاد کر لی اور کوئی بدنصیب کلو اللہ اہر بھی نہیں یاد کر پایا پورے چھ ماہ چار ماہ لاؤگ ڈاؤن کیوں صرف چائے کی چسکی لینا ہے نگیٹی سوچنا ہے نگیٹی بولنا ہے گب شب کی محفل قائم کرنی ہے اور وہ بولے گا یہ محفل سے کیا فائدہ ہے یا شرک ہے اسے بہتر وہ محفل ہے جس میں قرآن پہا جاتا ہے نبی پہ درود و سلام پہا جاتا ہے اس سے بہتر تو کرونا یہ محفل ہے جس محفل میں رب کا چرچہ ہوتا ہے جس محفل میں قرآن پاک کے دراوات ہوتی جس محفل میں رسول پاک کے درود و سلام بھی جاتا ہے جس محفل میں سرکار کی سیزتیں بیان کی جاتا ہے آقا اسلام کی تعلیمات کے جلوے بکھرے جاتے ہیں اس طرح کی محفل کو بیدیت شر کہنے والا یہ ایسا ہی ہے جیسے میرے گاؤں میں بہت شخص حج کو جا رہا تھا سینے میں لگ گئی حسد کی آگ میں بھی آدمی ہوں یہ بھی آدمی ہے یہ حج کرنے کیوں جا رہا ہے حسد کی آگ لگی تو اس آگ کو پجھانے کی کیا بولے گا وہ بولنے لگا نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی ان سے پوچھا جائے کہ نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی یہ تم کیوں بولتا ہے اب چونکہ حسد ہے میں نہیں گیا یہ جا رہا ہے اب وہ پھلاس نکالنے کے لئے تو کچھ نہ بولنا ہے نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی اور کیا مطلب ہے کہ کچھ بھی کرے گا اس کا حج قبول نہ ہوگا چکی ہے یہ بلی اتنے گناہ کرنے کے بعد حج کو جا رہا ہے میں نے ایک حدیث پر اس حدیث میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ اس کو نہیں بخش گا تو اللہ کہتا ہے من انت تو کون ہے کہنے والا کہ اس کو اللہ نہیں بخش گا لو میں نے اس بخش دیا اس کے گناہ تُو پر ڈال پر اللہ احکم الحاکمین ہے اللہ ربو عزت کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کر بلکہ یہ بول کہ اللہ اس کروڑوں گناہوں کے مجرم کو بھی معاف کر دے ان کے صدقے میں مجھے بھی معاف کر دے یہ ہے انسانیت کی بولی یہ ہے مومن کی بولی یہ شرافت کی بولی غیبت کرنا حسد کرنا نگیٹیب سوچنا یہ ہے شیطان اور شریر خبیص اور مردوت کی بولی اب مردوت کی تعداد مسلم سماعت میں برتی چلی جا رہی گزرگوں نے سچ کا اخیر زمانے میں ماں کے پیٹ سے کتہ پیدا ہوگی ناک رہے گی لمبی آنک رہے گی جب زمان کھولے گا تو اس کو تکلی پہنچ جائے ایک تو کوئی جنسہ جلوس کرنے والا ہے مٹھی بار ہزاروں کروڑوں میں کوئی بندہ ہے جو بھیک مانگ کے محنت کر کے دو کھنپے کی دین کی میں چلتا پھرتا مدرسہ قائم کرتا ہے اس کو خسیص اور خبیص نفس اسے بیدر کر شیر کر اس کی اہمیت کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے خبیص کا حال وہی ہوگا کہ ایک شراب کی بھٹی شہر میں ہے وہ اس کو بوری نہیں لگتا اس کو شادی کی محفل میں کرونوں خرچ کرنا اس کو برا نہیں لگتا وہ کافیروں کی ناچ ناچ کے پفیس سسٹم میں کھانا کتوں کی طرح اس کو برا نہیں لگتا اس کو برا وہی لگتا ہے جہاں سنتیں کھائی جائے اس ترکار کی عظمت کا چل جا اس کو یہ برا لگتا ہے برا وہاں لگنا چاہیے اس کی مضمت ہونے چاہیے جہاں آدمی ہو کے کتوں کی ترکھاتا ہو جہاں آدمی ہو کے جانور کی ترکھاتا ہو جہاں آدمی قیمتی گاڑی کمائی کو فضول خرچی کے نام پہ بہاتا ہو جس مذہب نے دنیا کو پیغام دیا ہے سادگی کا جس مذہب نے دنیا کو پیغام دیا ہے سمپلی سیٹی کا جس مذہب نے لیے سب کے لیے شاندار موڈل کل بھی موڈل تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے چاہے دنیا ہزار ڈیولپ کر کے کہے کہ میں وکسط ہو چکی ہوں میں سائنٹیفک ڈیولپ منٹ کے آخری پیک پر چل چکی ہوں چاہ ہزار کچھ بولے لیکن سچائی یہی ہے کہ دنیا کے کرو ویگانی کی تھیوری ایک طرف مصطفیٰ کی ایک حدیث ایک طرف نہیں مقابلہ ہوگا اللہ کی قسم نہیں مقابلہ ہوگا ہاں ہاں جو نہیں جانتا ہے وہ کسی انگریز کی غلامی کرے کسی انگریز کے کتے کا پاؤں چاٹے کسی نصرانی کے کتے کا سور پاکھا نہ چاٹے وہ چاٹے اس کا وہ غلامی کرے اس کی وہ اس کا باک ٹھوکے پھئے لیکن جس کے دل میں شرافت اور حقیقت کی جستجو کرنے کا جذبہ ہے وہ امریکہ کا یہودی بھی بولتا ہے کہ مسلمان نہیں یا عیسائی جاہل نہیں کرو پہل اکھوں کا سردار ویڈانک اس نے کیا کہا اس دھرتی کا تنہا اکلوتا انسان جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پہ سب سے زیادہ کامیاب انسان کہلانے کا حقدار ہے وہ محمد عربی کے زیادے گرانے آج اس کو یہودیوں کی کتے کا ماؤ دھو کے پینے کی عادت لگ گئی ہو جن کو ان کی تحقیقات میں گھوٹا لگا کہ اسی میں گھوٹا زن ہو کہ اس کی غلامی کی لگ گئی ہو وہ کیا مصطفیٰ کی حدیث سنے گا وہ کیا مصطفیٰ کی صیرت کا مطالعہ کرے گا وہ کیا پیغمبر آزم کی تعلیمات کی سچائی کو جانے گا اس گریبان تھاند کے اس سے بولو ابھی یہ کورونا کال کورونا کال میں دبل ڈبل ڈوز فیکسن کی لوگ لے چکے جب ٹھیک ہے ڈبل ڈوز لگا لیجئے دونوں ڈوز لے لیجئے اس کے بعد کیا ہوگا سا اس کے بعد یہ ہوگا کہ کورونا سے لڑنے کی چھمتا صلاحیت پیدا ہو جائے گی پھر اٹیک نہ ہو پیدا ٹھیک ہے میں نے دو ڈوز لے لیا پھر اس کے بعد امریکہ کا سائنٹیسٹ کیوں بولتا ہے کہ ہاتھ کو سینیٹائز کرتے رہیے دھوتے رہیے ناک اور مو کو ماسک سے ڈھک رہیے نو ماسک نو سرویس نو میں ڈبل ڈوز لے چکا ہوں پھر ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے بار بار ہاتھ دھوتے رہیے بار بار ساف کرتے رہیے ماسک پہن کیوں صاحب ناک کے راستے سے کیڑا اندر بھوستا ہے مو کے راستے سے جرسومہ اندر بھوستا ہے اگر سامنے والا سنکرمی تھے پھر اس کا سنکرمن آپ کو آ جائے گا ناک کے راستے سے مو کے راستے سے اور ہاتھ کے راستے سے اس لئے ناک مو ہاتھ دھوتے رہیے ماسک کھوننے کے بعد بھی ناک مو اچھی طرح ساف کرتے رہیے ہاتھ دھوتے رہیے کیا کہ وکیان ڈبلپ ہو جا جائے اور پھر ایک سال گزر گئے اب تک کمپلیٹ کورونا کی دوائی نہیں آئی ہے ویکسن کا کوئی مزاق اڑا رہا ہے کوئی دوسرا فکیان کہہ رہا کہ ایک ہزار ویکسن کوئی لگا لے اس سے لڑنے کی صاحیت پیدا نہیں ہوگی صاحب یعنی کوئی ویکسن لگانے پیزور دے رہا ہے کوئی ویکسن کا مزاق اڑا رہا ہے بات ہمیں بحث اس سے نہیں ہے بحث یہ ہے کہ ویکسن آگئی میڈیسین اس کی آگئی پھر یہ ہاتھ دھونے کی موہ اور ناک صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے جس پائنٹ پہ دنیا کے سارے فیکیانک آج کہ چودہ سو سال پہلے نہ کالج تھا نہ یونیورسیٹی تھی نہ اسٹرولوجی نہ اسٹرولومی نہ فیجس نہ کیمسٹ نہ بائیلوجی کا نام تھا اس زمانے میں پیغمبر نے پانچ وقت کی نماز فرض کی نماز سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا گیا وضو میں ہاتھ دھونا ہے مود ہونا ہے ناک پہ پانی ڈالنا ہے تو جب لوگوں نے نماز کا مزاق اُڑانا شروع گیا سائنس پر کھمنڈ اور غرور ہوا اس سائنس ترقی کے زمانے میں مصطفیٰ کے طریقے کو کورونا کا واحد علاج کہلنا کے زبان سے یہ بتا دیا گیا چاہے ہزار ترقی کریں سائنس مگر طریقہ وہی پہتا رہے جو مصطفیٰ کا دیا ہو تاکہ دنیا جان لے کے پیغمبر آزم کے طریقے کا مہد ہو کیا ہے طریقہ وہی ہے کار آمد وہی ہے لاو وہی ہے مفید جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا اس غرور کو توڑ دیا ہے اس کورو مکال نے جسے بڑا غمن تھا اپنی سائنس دانی پہ اپنی شہور پہ اپنی ریسرچ پر اپنی پونڈرنگ پر اپنی تحقیق پر اس کے غمن کو توڑ دیا گورو نے وہ سال بھر کے بعد دوائی آرہی امریکہ کے ویگانی کرو رہے ہیں چاہینا کے ویگانی کرو ہندوستان کے ویگانی تنہائی میں بیٹھ کرو رہے سال بھر کے بعد تب خیال آیا وہ ویگسین کا جس پر آج بھی ویگانی کو احتماد نہیں ہے احتماد ہوتا تو بولتا کوئی ماسک کی ضرورت نہیں ویگسین لے لیا بس کرونا سے لڑنے کی پوری چھمتہ پیدا ہو گئی ماسک پہنے کی کوئی ضرورت نہیں سینیٹائز کرو کہ ہاتھ کی کوئی ضرورت نہیں چونکہ آپ نے بڑا علاج کری لیا ہے لیکن بار بار پر چار ہوتا ہے ہزار دوست لے لیں پھر بھی لگاتار ہاتھ ساف کرتے رہیے یہ خمند توڑ کر بتایا گیا کہ جو حضور کے طریقے کا تم نے کل مزاق ہوایا تھا اس سنکٹ کی گھڑی میں سمادھان نہ امریکہ سے آیا نہ چائنہ سے سمادھان آیا ہے تو مدینہ منورہ سے مصطفیٰ کے پیغام اسی لئے تو سرکار علیہ حضرت نے کہا تھا یوں ہیں دبے لچے فوسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے محمد سبانی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں عرب کے فوسحہ بھی مصطفیٰ کے سامنے ظلیل اور رسوہ ہوئے آج کے ویگانک کو بھی گونگا بنا کے بتا دیا گیا کہ دنیا کا واحد عظیم مطبیب اور عظیم معنم کوئی حید مصطفیٰ جنہوں نے کہا تھا دوسری دوکٹر میں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسان تو ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں کیا ہے کوئی اس موڈر ہیسی میں جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے نہیں کر پائے رہا ہے کوئی نہیں ہے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے اللہ نے جسے مہان بنایا ہے اللہ نے جس کے ذکر کو بھلند کیا ہے اس مہان کا چرچہ آج ساری دنیا کر رہی تمہاری گلی میں چرچہ ہوتا ہے چہرہ بگاڑنا نہیں چاہئے مسکرا کہ اپنے مصطفیٰ کا چرچہ سننا چاہئے سرکار دو جہاں کے حیات تیب آقا علیہ السلام کی ہولی لائف جس چیپٹر کو آپ ٹچ کروگے لا جواب جس چیپٹر کو آپ ٹچ کریں ایک نہیں کرو پروبلمز کا سولیوشن آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر باب میں کو آتا کرتا ہے جو میرے درد کی دوا ہے جو میرے پروبلمز کا سولیوشن جو میری مشکلات کا حل ہے جہاں ہم ہر ساری جگہوں سے تھک ہار کر کے جس دروازے پہ جا کے سکون اور چین کی سانس لیتے ہیں اس دروازے کا بھکاری انسان تو انسان سورج و چان بھی ہیں آسمان کے فرشتے بھی ہیں ساری کائنات تو جس در سے نعمتیں مل رہی ہیں تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہی کمال غلام جن کے صدقے میں امان مل جن کے صدقے میں جان مل جن کے صدقے میں کائنات کی بہار ہیں ممکن ہے کہ کسی بہت سارے لوگ ہیں جس کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی فوجان ہم کوئی مطلب نہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ صاحب 1904 کے بلی حج کو چلی حضور نے فرمایا ہے جس نے حج کیا من حج ولم یرف ولم یفس حج کے دوران کوئی گناہ اور بے حیائی کے کام نہیں کیا اگر اللہ نے وہ حج قبول کر لیا تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم لیا 900 کی حیثیت کیا ہے میں تو کہتا ہوں 900 کروڑ چوہا کوئی کھالے 900 نہیں 900 کروڑ چوہا کوئی کھالے اور اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے پھر تم چنڑنے والا قول ہوتا ہے سو آدمی کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو پھر 900 چوہا کھانے والے کی کیا حیثیت ہے 900 ایک سو آدمی کو جس نے قتل کیا مگر احساس ندامر شرمین دگی کہ میں نے بن اسرائیل کے حوالے سے بیان فرما مشکات شریف کی حدیث میں مشکات شریف میں یہ حدیث درجہ ہے 99 آدمی کا قاتل اسے جنت کی طلب ہوئی کسی کے پاس گیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے وہ سامنے والا آدمی کھاک نہیں نہیں اتنی آدمی کا قتل کرنے والا کہیں جنت ملے گی اس کو بھی اس کٹنگ کر کے سو کی تعداد پوری فرما دی جب جنت ہی نہیں جاؤں گا یہ کیوں رہے گا سو کی تعداد پوری ہو جائے پھر اس کے بعد دل میں احساس ہوا کہ نہیں چاہے کچھ بھی وہ مگر دل محلامت کر رہا جنت کہا جاؤں گا کیا کروں کیسے توبہ کروں ایک نیک سالح آدمی سے ملقات ہوئی کہا میں اتنا بڑا مجرم ہوں جنت ملے گی اللہ تعالی بہت بڑا مہربان ہے میرا کروڑ گناہ مثل ذرے کے ہے اور اللہ رب رزت کی مغفرت بہت وزی وہ واسع المغفرہ ہے جاؤ جاؤ فلا جگہ میں نیک لوگ رہتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں اب تم اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم نے گناہ کیا ان اللہ والوں کے پاس جاؤ وہاں سچی توبہ کر لینا وہ ہی رہنا نیک لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ ہیں نیک کی بستی کا روح کیا توبہ کے ارادے سے ابھی نیک بنا نہیں ہے نیک کے پاس پہنچا نہیں ہے نیک کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہے چند قدم چلا ہے کہ روح پرواز کر جنت و جہنم کی فرشتے آگئے دونوں نے ان کو اپنی اپنی چگہوں پہ لے جانا چاہا دونوں فرشتوں میں تقرار ہو گئی فیسدہ رب العالمین کر رہا ہے کہ اب اگر تم لوگ کیوں آپ پس پس کر رہو کہا الہی یہ مجرم تھا جہنم کا حقدار ہے کہا جنت کا فرشتہ یہ مجرم تھا لیکن سچی توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا اللہ رب العزت کی رحمت نے کیا ارشاد فرمایا زمین کی نکلاتا جب پیمائش ہوئی تو زیادہ اس طرف حصہ نکل گیا جو اللہ کے ولی کی بستی تھی بس جنت کا فیصلہ ہوا جنت چلا گیا ارادہ نیک لوگوں سے ملنے کا ارادہ نیک لوگوں سے ملنے کا ان کے پاس جا کے سچی توبہ کرنے کا تم عالموں کے گناہ گلتے رہو یہ حرام خور ہے یہ جلسہ کا پیسہ کھاتا ہے یہ مسجد کا پیسہ کھاتا ہے یہ دوسروں کے رحم و کرم پہ جیتا ہے یہ ہمارے ٹیفین پہ جیتا ہے ہمارے چندے پہ جیتا ہے یہ سب گنتے رہو تم اب تم کو کبھی نظر میں آئے گا کہ عالم ہے اس کے سینے میں بخاری ہے اس کے سینے میں مسلم ہے اس کے سینے میں قرآن ہے اللہ کا کلام ہے یہ مجھ سے ہزاروں سپیریر ہے میں ایک لاکھ مکان کا مالک عرب پتی ہو میں عرب پتی ہو سکتا ہو مصطفی کا نائب نہیں ہو سکتا ان کے پاس جرائے کا گھر ہے مگر علم دین اسے مصطفی کا نائب بنا دیا ہے نائب پیغمبر میرے پاس ایک خرب کی گاڑی رہے میں سارا شہر نظام آباد میں خرید لوں سارا گھر میرا ہو جائے مگر ایک مصدور کلاس کا بچہ اگر وہ عالم بن گیا ہے تو وہ دولت مند نہیں کہلائے گا اور میں نائب پیغمبر نہیں کہلاؤں گا نظام آباد کا مالک ہونے کے بعد لینڈ لورٹ کہلا سکتا ہوں کیپٹیل کہلا سکتا ہوں انڈسٹریال کہلا سکتا ہوں بکنگ کہلا سکتا ہوں میں صاحب نوہ کاؤنٹ کہلا سکتا ہوں نائب پیغمبر نہیں اگر نائب رسول کوری ہے تو جس کے سینے میں قرآن حدیث کہے رہا ہے یہ اتنا بڑا شرف ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں آگ چوک چوراہے پیچائے کی چسکی لے گناہ گن رہا ہے یہ میرے رحم و کرم پہ زندہ ہے یہ رحم و کرم پہ نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ ان کے رحم و کرم پہ میں زندہ ہوں جس دن مسلح امامت پہ یا نہ رہے نکاح کون پڑھائے گا جنازہ کون پڑھائے جمعہ کا خطبہ کون دے گا میرے بچوں کو قرآن کون سکھائے گا ہم گھر میں سوتے ہیں ان کی دعاؤں سے جو عذاب زمین پہ آنے والا ہوتا ہے ان کی آہیں سہر گا ہی سے اللہ اس عذاب کو ڈال دیتا ہے تو ہمارے رحم و کرم پہ یہ زندہ نہیں ہے ان کی دعاؤں کے رحم و کرم پہ میں زندہ ہوں اب اتنی بڑی سوچ کسی بڑے دماغ میں ہی آئی گا ہم گنتے رہے گناہ اور وہاں سو آدمی کا قاتل کام کر گیا وہ پہنچ گیا اپنے مقصد پہ نیکوں کی بستی کا ارادہ ہے سچا ارادہ تھا موت آئی اللہ لا ينظر الى سور و اموال ولکہ ينظر الى قلوب و اعمال اللہ لا سی اور سی اور ویلت پروپرٹی بٹ اللہ سیز یور ہارٹ سیز یور اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ نیت کیسی ہے دوسروں کے سامنے صفائی دیکھ میں بڑا اچھا ہوں زبان سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر دل پہ اس کی نظر ہے جو تمہیں جنت اور جہنم کا راستہ دکھلا سکتا ہے اس بھی اس کی نظر تمہارے دل تعالی ہم کو راب کو نیک لوگوں کی محفلوں میں جانے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے نیک لوگوں کا چرچ کرنے کی توفیق اتفا فرمائے بات چلی تھی آقا دجھال اسلام کی صیرت کی محفلوں کی عظمت کے حوالے سے یہ بیدت نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ گناہ کے کام نہیں ہے ذکر کی محفلوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی 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 میں آپ کہاں بیٹھیں بھل ہی احمد پورا کا ایک چورہ ہے لیکن حدیث رسول کے روشنی میں یہ جنت کی 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 جب تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا جنت کی 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 بقول مصطفیٰ یہاں بیٹھنا جنت میں چر نہ ہوا جب اتنی بڑی متمرک محفل ہے یہاں تو پچاس کلومیٹر دور کا سفر تکر کے بات آنا چاہئے جو پچاس قدم چل کے نہ آئے وہ اپنی بدنصیبی پہ ماتم کرے کہ جنت گھر کے قریب آئی تھی محروم رہا اور پھر جو گھر سے چل کے یہاں آیا تو پھر وہ خوش نصیبی پہ ناز کرے اللہ چاہتا تو گھر میں سویا رہتا لیکن رب نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کہ ان کے دماغ میں اس میفیل میں آنے کی توفیق شکر احسان اللہ کا کہ اللہ جسے نیک کام کرنے کی توفیق دیتے احسان اس رب کریم کا سرکار دوجہ علی السلام کی حیات تیبہ کا چپٹر اتنا فشا اتنا فاسٹ ہے کہ حضور کی تعلیمات کی خوشبو میں اپنے ساری مشکلات کا الہار دنیا تلاش کر رہی ہے آج کی تاریخ میں دنیا میں سرکار دنیا کی تعلیمات کی جو گونج سنائی پڑ رہی ہے اس کی گونج امریکہ کی بھرکلی انورسٹیٹی میں وہ گونج کیمبریج اور آگسفورڈ میں وہ گونج ہندوستان کی ستاری انورسٹیٹی میں ہاں کچھ لوگ بولیں کہ صاحب نرسنگ آرند وہ تو نبی کو گالی دے رہا ہے کچھ لوگ بولیں کہ ایک عورت ہے وہ نبی کے خلاف بول کے اپنے لوگوں کو یونائٹ کر ورغلانے اور برنگ اخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک نہیں وہ سیکھ لوگ اس طرح کی چھوڑیل وہ خلاف بولتی رہے اس چھوڑیل کی کیا ہیسیت ہے ہیسیت ہے امریکہ کے فیقیانک کی ہیسیت ہے کیمبریج کے بڑے فیقیانک کی ہیسیت ہے ہندوستان کی دہلی یونیورسیٹی کے بڑے فیقیانک کی ہیسیت ہے محصور یونیورسیٹی کے بڑے پروفیسر کی ہیسیت ہے پڑنا یونیورسیٹی کے بڑے فیقیانک کی وہاں ان کی ہیسیت ہے جنہوں نے پچیس سال تک علم حاصل کیا جو پچیس سال سے کالیج میں پڑھا جنہوں نے ورلڈ مہان ہے ان کی تعلیمات میں کتنا دم ہے ریسرچ کرنا خوج کرنا انفیسٹیگیٹ کرنا بیسکبر کرنا جنہوں نے اپنی زندگی کا پروفیشن بنا لیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زمینے کھوٹ کے پانی نکالتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو فضاوں میں اڑھ کے کائنات کی سچائی کا پتہ لگاتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جتنی روٹیاں زندگی میں نہیں کھائی ہیں اتنا انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا یہ لوگ ہیں یہ پندیت کا مہنت گھنٹی بجانے والا یہ دو چار لوگوں کے رحم و کرم پر جینے والا وہ بولا تھا کہ میرا کپڑا جو گروہ کلر کا ہے یہ بھی انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے جو میں کھاتا ہوں دن رات وہ انہی لوگوں کا دیا بہا کھاتا ہوں اس لئے مجھے تو بولنا پڑے گا جس کا کپڑا پہنتا ہے اس کو خوش کرنے کے جھوٹ تو بولنا پڑے گا جر کے روٹی کھاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ کا سہرہ تو لینا پڑے گا شرم تک نہیں آئی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے بولتا ہے کہ میں کپڑا اسی ہندو کے نام پہنتا ہوں تو ہمیں تو بولنا پڑے گا میں کھانا ہندو کے نام پہ کھاتا ہوں مجھے تو بولنا پڑے گا گتہ یہی ملا تھا تمہیں اس کی ذات جن کی ذات آسیب کا اثر ہو گیا ہے وہ ساری تاریخ آدمیت گواہ ہے ان لوگوں نے کہا ہزار دشمن سے ہی میں پاگل پن کا الزام تو لگا سکتا ہو نہ بدکاری کا الزام نہ کبھی میں لگا سکتا ہو نہ میری آنی والی نسلے لگا شکریہ یہ کون لوگ تھے جن کے سامنے مصطفیٰ پیدا جن کے سامنے مصطفیٰ جواد ہوئے جن کے سامنے سرکار دوجہ نے اسلام کی تحریک چھوڑی ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کردار کے اعتبار سے انپیرلیل ہے مصطفیٰ کردار کے اعتبار سے میچ لیس ہے مصطفیٰ کردار کے اعتبار سے انکمپیریبول ہے مصطفیٰ یعنی جن کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑی سچائی کیا ہو بھی کہ جب روم کے بادشاہ حرق نے ابو سفیان کو نے اپنے کوٹ میں بولایا تھا ابو سفیان جو اس وقت دیڈ لیسٹ انیمی آف اسلام تھا یعنی اسلام کا سب سے خطرناک دشمن جو اسلام کے پیغمبر اور روم کے عیسائی بادشاہ حرق لکے سامنے آیا ان سے پوچھا گیا ان کا خاندان کیسا ہے جو نبوت دعویٰ کیا ہے کردار ان کا کیسا ہے چھوی ان کی کیسی ہے ابو سفیان کہہ سکتے تھے وہ چھوٹے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہاں تو کوئی سننے والا نہیں تھا لیکن ابو سفیان نے بازابتہ کہا ہزار کشمن صحیح ہوا فی نازو نصب وہ ہمارے درمیان حسب و نصب کے اعتبار سے سب سے بلند ہے وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرو بد کی پوجہ مت کرو مردار مت کھاؤ شراب مت پیو اپنی اولاد کو زبی مت کرو ان کی تعلیمات بھی اسلام وہ اسلام کے دشمن کے سامنے اس قدر صفائی سے بیان کیا ہے یہ ابو سفیان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہزار دشمنی کے پاوجود مصطفی کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکال سکا جھوٹ نہیں بول سکا وہ پاگل مجروق کی بات لوگ کر رہے مگر کردار کی خرابی کا سبوت کسی کے پاس ہی نہیں تھا انہوں نے کہا زنا میں تھسا ہوا عرب بد اہدی میں تھسا ہوا عرب اس کے بیچ میں ایک چنکیلی ذات مصطفی کی نہ نظر بہکی نہ ہات بہکا نہ قدم پسلا جا چاروں طرف طرف پاپی تات میں پیئے ہیں وہاں نیکی کا پتلا ابتلا کا چان محمد عربی نیکی کا مجز سما پیس پیس مین آف فرچوس یعنی نیکی کا مجز پتلا ہے مصطفی جان وہ ان کے گھر میں فاقہ ہے تین سال تک شاہ ابو طالب کے گھاٹی میں قید ہے یہ ساری مسئیبتیں اپنی جگہ ہیں کردار پر کسی نے اولی نہیں اٹھائی لیکن یہ بتتمیز اس طرح کی سما میں اس پیغمبر کے بارے میں استعمال کیا ہے نعرے تقدیل نعرے رسالت آپ حضرت اترام کے ساتھ بیٹ جائے اب تھوڑی دیر کے بعد بریلی شریف شہر عقیدر سے آنے والا وہ ہمار مبلغ وہ ہمارے مسلک کا دائی آلہ حضرت فاضل بیلوی کے مسلم کو عام کرنے والا مذہب احل سنت کا سچا پرچارک اب ان کی زمان سے مسلک آلہ حضرت کی سچائی کا بیان سننا ہے ان کی تقریر سماعات کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد اب اس فقین نے گفتگو چھیڑ لیکن یہ پاگل دی گریٹ سرکار دو جھان کی شان میں اس کو پیٹ کھانا ہی تھا تو کھانے کے لئے سرکار کی ذات ملی تھی گالی دینے کے لئے گالی وہ دوسرے لوگ کو دیتا جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں جو لوگ صاحب ہندوستان دولتوں کو بھرواد کرتے ہیں جو لوگ شادی دیا کے نام پہ کروڑوں کی جائدات کو پھوک دیتے ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے میں پنڈیت کا مہند ہوں تم لوگ شراب مد بھیو زنا مت کرو بدکاری مد کرو یہ خطرناک کام ہے ہندوستان مٹ جائے گا یہ فضل خرچی تم کو تباہ کر دے گی دانے دانے کو ترس جاؤ یہ ساری باتیں بولنی چاہیے تو بدتمیز شہرات حاصل کرنے کے لئے ان کے خلاف امیلی اٹھائی ہے جو دنیا کا سب سے نفیز ترین جو دنیا کا سب سے ہائی کلیبر آف کیریکٹر اینڈ کنڈک کی اچھی چونٹی میں جو فائز ہے جس کا مواز نہ کسی دوسرے سے ہوئی نہیں سکتا ہے اپنے پیگانے سب اہل علم جتنے بھی ہیں سب نے ان کی تعریف کی ہے میں آج تک ایسے ایسے پوٹیشن سے دے رہے ہیں کہ جب میں پڑھاتا ہوں تو ہزار بار پڑھنے کو جی چاہتا سنا کہ میسور یون سیٹی کا پروفیسر صاحب وہ ہندو ہے غیر مسلم ہے برحمل ہے وہ کسی مندر کا مہین تو نہیں چونکہ وہ پروفیسر ہے پڑھانے کے بعد گھر مکان بنا رہا ہے لیکن وہ گھنٹی بجا کے پیسہ کماتا ہے گھنٹی بجا ہے کہ پانچ آدمی آئے پھر وہ کھانا دے گا کپلا دے گا جوتا دے گا چپل دے گا آف صاحب صاحب کہے کہ وہ پہننا ہے دھوتی اور چادر آپ پھر رکھنا ہے اپنی مندر میں وہ ایک دس دس کروڑ کی گاڑیاں رکھنی ہیں بیس کروڑ کی گاڑیاں رکھنی ہیں دس دس گاڑیاں میں آگے جھوٹ بولنے میں آگے یہ چلا ہے مصطفیٰ کو غالی دینے آقا دو جھا کی شان گھٹانے اس موہ میں کیڑا لگ جاگا جو پیغمبر آزم کی شان میں کستان کی اور جھوٹ کا سارہ دیتا ہے اب پوچھو ان سے کس نے ان جیسے کروڑوں کو پیدا کیا پہ آیا کھایا جو اہل علم ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہتا اس روح سمین پر جتنے بھی محال لوگ آئے جنہوں نے مانم تا کی سیوہ کی جنہوں نے اپنی پاتھوں سے دنیا کے اندھیر کو دور کرنے کا کام کیا ہے وہ کہتے ان سب ہوں کے ترمیان جو ہر دیپارٹ کو جس کی تعلیم نے ٹچ کیا ہو وہ ذات مصطفیٰ کی ہے اسے ہمی دھرتی کا ہیرو یعنی اب تاری انسان کہ سکتے ہے یہ کون کہتا ہے کہ ہندو ایک برحمن ایک پہلک آدم all these magnificent roads in these departments of human activities he is like a hero یعنی انسانی زندگی کے ہر چھتر میں جو ان کا یوگدان ہے جو انہوں نے دنیا پہ احسان کیا ہے جو انہوں نے دنیا کی دھاراؤں کا رخ موڑا ہے جو پاپ کو مٹانے کا اچھائیوں کا راج قائم کرنے کا جو کام کیا ہے لوگوں کی مردہ سمیر کو زندگی دینے کا یعنی امان افتا کو فروغ دینے والی ذات اگر کوئی ہے اس افقری شخصیت تو مصطفی جان احمد کے ساتھ یہ پنڈی جی اور وہ چھوڑے اس کی اوقات کیا ہے کہ پیغمبر آزم کو گالی دیں ہاں چند سکھے کھالے کما لینا چند روٹی کھالے ساری پہن لینا تم دھوتی پہن لینا اب دھوتی اور سان ہی تک ورنہ تیار رہنا تیرے ہی لوگ چپل اور جوتا ماریں گے جس دن وہ چھان لیں گے کہ جھوٹ کا سارا لے کر میرے مال کا شوسن کر رہا ہے اس دن رہے سرمان اخری بمبئی میں کوئی چیلنج دینے کے کوئی زورت نہیں ہے یا تم آگ میں آؤ ہم آگ میں جائے ان سالیلوں سے سلیلوں سے ان نا پاک رہنے والوں سے جو اسی سال کی زندگی میں ایک گھنٹا کے بھی پاک نہیں ہوا جو تھوڑی سی لٹیا میں پانی لے پاک سمجھنے والا ہو جو گفر گا نہ اس کے قوم کا کوئی گروہ آئے گا ہاں اگر کوئی جائے گا تو مسئلہ کے آلہ حضرت کا وفادار اللہ کا نام لے آگ میں پودے گا ساری دنیا دیکھے گی کہ آگ اس کو نہیں جلائے گی تو مصطفیہ کا غلام نہ یہاں جالے گا نمبر میں کے بات حضرت بہت سارے لوگوں نے گا لیا دی سرکار کی شان گھٹانی کی کوشش کی لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کا پہلا دن جس دن آپ کی بیوی جناب خدیجہ نے کلمہ پڑھا وہ پہلا دن آپ کا خلام سیدیب نے حارسہ نے پڑھا وہ خلام پہلا پڑھنے والے وہ چھوٹی ننی عمر کا علی وہ کلمہ پڑھنے والا وہ چار اشخاص تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم کر کے سرکار کا کلمہ پڑھ کے حضور کا ساتھ دینے کا اہدو پیمان کیا آس چودہ ہسار سال نہیں گزرے ایریسٹوٹل کب آیا تو تین سو پچاس بی فور کرائشت یعنی ایریسٹوٹل تھی عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو سال پہلے صاحب وہ افلاتون کب آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے چار سو سال پہلے یعنی بی فور کرائشت جتنے لوگ آج بڑے بڑے ودوانوں میں حکیم محمد کی شرینی میں جس کا نام آتا ہے بی فور کرائشت یعنی بی سی عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال ہو رہے ہیں یہ چودہ سو تیاریس ہجری ہے اور ہجرت سرکار نے کب کی ہے ہجرت سرکار نے اعلان نبوت کے تیرہ سال کے بعد کی ہے یہ چودہ سو تیاریس اس میں تیرہ سال اور ایڈ کرتے ہیں تو کتنے ہو جائیں گے تیاریس ناستری پن چھوون پن چھپن یعنی چودہ سو چھپن سال جیس دن مصطفیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے آقا سلام نبوت کا اعلان فروایا چودہ سو چھپن سال پہلے چار آدمی آپ کا ساتھ دینے والا تھا چودہ سو سال کی مختصر سی متت میں آج دیر سو کرو لوگ جو کام چودہ ہزار سال میں نہیں ہوا وہ چودہ سو سال کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی تحریک میں کام کر کے دیکھ لیا اور بتا دیا ہر آنے والا دن مصطفیٰ کا ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا تو گالی دینے والا زلیل ہوتا رہا مصطفیٰ تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے آقا علی سلام سے سچی محبت کر کے حضور کا سچا غلام بننے کی ضرورت ہے جہاں کمی جواب دینے سے کام نہیں بنتا وہاں خاموشی سے کام بن جاتا ہے اور سرکار دو جہاں کی سنت عمل کی روحانی طاقت سے کام بن جاتا ہے اور ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے خاموشی ان کے لئے ایک مضبوط ریوالور کا کام کرتی ہے جب میں بولتا ہوں تو خوش ہوتا ہے اور جب میں چھپ رہتا ہوں تو وہ ایک خاموش طوفان کا اندیشہ محسوس کرتا ہے اس لئے چہاں میری بولی سے کام نہیں ہوتا وہاں میری خاموشی سے کام ہو جاتا ہے اس لئے ہر بات کا لچوں کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ لچوں کی بات پر خاموش دینا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اہل علم کے ترمیان آندھی کیسی آئی ہے اہل علم کے ترمیان انقلاب کیسا آیا ہے پڑھے لکھوں کی سوچ میں تردی نہیں کیسے آئی ہے اسی کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تھائی لین یونی سٹی کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے میگا ٹی بیجا سٹ وہ پروفیسر ہے تھائی لین یونی سٹی کا انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کو ان سے پہلے کسی دوسرے ویگانک نے نہیں کیا پروفیسر کا کام کیا ہوتا ہے سائنٹسٹ کا ریسرچ کرنا نئی چیز دنیا کو دینا نوبل پرائیز پانے کا مستحق بننا ایک عجوبہ کارنامہ انجام دینا جو کام مجھ سے پہلے کسی نے نہ کیا مگا ٹی جس انہوں نے سوچنے کا سسٹم بلڈ سرکولیشن کا سسٹم پیش سٹول ہے یورین ہے اس کا سسٹم یعنی سخ سے لے پاؤں تک اتنے پارس ہیں اتنے سسٹم ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی ریسرچ کرے وہ دینٹسٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اب وہ بولے کہ آپ دات سے سمندید کوئی بات ہو تو مجھ سے آپ پوچھیں ایک آدمی ساری برین سپیسلیسٹ ہے وہ برین کے تعلق سے کوئی بات ہو تو آپ پوچھیں یعنی اس قدر ایک فاس دنیا ہے برین کی آنکھ کی آئی سپیسلیسٹ ہیں یا دانت سپیسلیسٹ ہیں یا سٹامیک انٹسٹائن سپیسلیسٹ ہیں یہ ساب ہڈی روک وششک ہیں یہ ساب سرجن ہے یہ فیزیشن ہے اتنی ساری عظیم دنیا ہے علم تب میں یعنی میڈیکل وارل دوکٹر پروفیسر دیجا سے انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ تو نہیں کر سکتا اب میں ایک دھپاد پہ کام کرتا ہوں جس ہوتا ہے چمڑے میں ہوتا ہے انہوں نے بے شمار کتابوں کے مطالعے کے بعد تحقیق کرتے کرتے ایک نئی چیز دنیا کو انہوں نے دیا کہ دردکہ احساس نہ گوشت میں ہوتا ہے نہ ہڈی میں ہوتا ہے بلکہ اسکین چمڑے میں ہوتا ہے اور پھر جب میں سوئی چھپتا ہوں جب تک وہ سوئی چمڑی کی حد تک دردکہ احساس ہوتا ہے لیکن گوشت میں ہٹی میں جانے کے بعد وہ فیلن ہوتی تو پھر ریسیپٹر اور پین کیا ہے یہ اسکین ہے چمڑا ہے یہ خالص دنیا کی بات ہے لیکن اس دنیا میں کہیں کہیں مذہبی اسلام کے تعلق سے ریسرچ اور تحقیق سلسل جاری ہے سعودی عرب میں جہاں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہیں لیکن وہاں کبھی کبھی سیرت کی کتابوں کے لکھنے والے کو ایوار دینا سائنس اور اسلام دونوں کا کمپریزن کروا کے مذہبی اسلام کی بالا دستی ثابت کرنے کے لیے سمینار کا انعقاد ساری بات ہوئی جیسے قرآن کریم کے 114 صورتوں کے نام پہ آپ غور کریں گے تو صورتوں میں اسی نام کا سورج کے نام پہ چاند کے نام پہ ستارے کے نام پہ چوٹی کے نام پہ ہاتھی کے نام پہ کائے کے نام پہ دیکھیں گے تو کچھ ایسی بات ہیں ایسی مثال یں دی جاتی ہے جن مثال وں یعنی ایک کمپلیٹ سسسم آف لائف دیتا ہے قرآن لیکن وہی قیامت کی بات کرتے کرتے کچھ ایسی بات ہیں جس پہ سائنس کے کروڑوں فارمولا ایک طرف اور وہ فارمولا ایک طرف جیسے یہ پیلر ہے یہ پہاڑ پیلر ہے کھمبا ہے جو زمین کو ہلنے سے روکتا ہے اب قرآن نے چرچہ قیامت کیا اب قیامت کے چرچے کے دوران اس پہاڑ کے پیلر کے تصور کو کس قدر اس پارکلنگ صورت میں اس کا ڈسکریمشن ہوا ہے جرہا غور سے سنیئے اللہ نے قیامت کے بارے میں بات کی ہے یہ لو کس چیز کے بارے آپس میں پہنس کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہاں ہاں اسی میں یہ لوگ آپس میں رائے کے اختلاف کے شکار ہو گئے ہیں اللہ فرماتا ہاں وہ خبر یقینی ہے وہ اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا وہ اللہ ہے جس نے زمین میں پہا کا کھوٹا گار دیا یعنی اللہ نعمتوں کی یاد دلا رہا ہے میں ہوں میں زمین بنایا ہو میں پہاڑ بنایا ہو میں سمندر بنایا ہو میں تیرے لئے رات بنایا ہو میں تیرے لئے کام کرنے کے لئے دن بنایا ہو میں سروج و چند بنایا ہو اتنی ساری نعمتیں تمہارے لی تمہارا کام ہے رب کی بندگی کرو رب کی حکم کو تسلیم کرو ابھی قیامت آئے گی سارا چٹہ تمہارا کھول کے بیان کیا جائے گا بات قیامت کی ہے بات حساب و کتاب کی ہے لیکن سراحت سے وزاحت کے ساتھ بات کیا ہو گئی ہم نے پہاڑ کو زمین کا پھوڑا بنایا ہے اور ہم نے زمین کا پیچھونا بنایا ہے تو آج دس سال تمہار جلانے کے بعد امریکہ کے فیقیانی جنہے کہا ماؤنٹ ایمز آر پیلر یعنی بہار کی جنہیں سمندر کے نیچے میں ہے اور یہ پیلر کی طرح سمین کو ہننے سے روک رہا ہے تو جہاں دس سال تمہار جل کے پہار کو کھوٹا کہا گیا یہاں قیامت کا بیان کرتے ہیں پہار کو کھوٹا درش آیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے بات نماز کی ہوتی ہے اور سائنس کے اصول پہ روشن پڑتی ہے تاکہ دنیا چھان لے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور تمام انہوں کا سرچشم بھی سائنس میں کتنی تم خم ہے آج جس قرآن کو میرا بیٹا نہیں پڑھتا جس حدیث کو میرے بچے نہیں پڑھتے جس قرآن کریم کو اسی باپ دادا کے مرنے کے بعد تیجا چار چالیس وحی میں مدرسے کے بچوں کو بولا کے پڑھوایا جاتا ہے بس صرف کو کو کبھی کبھار باہر دکھان پہ جاتے چوم اور چاٹ لیا جاتا ہے تاکہ ہم چاٹ لنگے تو میری دکھان چلے گی یعنی اب دعا بھی دکھان چلنے کے لیے قرآن کو سر پہ رکھنا بھی دکھان چلنے کے لیے گھر میں فاتحہ غصبہ کے توشے کی فاتحہ دکھان اور مالدار بننے کے لیے کون ہے جو جنت جانے کے لیے توشے قادریہ کرتا ہو کون ہے جو جنت جانے کے لیے فاتحہ کی محفیل سے جاتا ہو یا سنکٹ دور ہو یا مسئبت دور ہو یا جنت مل جائے اپنے گھر میں ایک کرو بات درود پڑھے جا کہ مولا مجھے اس درود کے صدقے میں جنت دے دے نہیں قرآن کو چون بھی ہے تو دکان چلے غصبہ کی نیاز بھی ہے تو دکان چلے جب دکان چلنا کھانا کپڑے کی فکر رہے گی تو پھر گھر اگر اجڑ جائے اس کا سمیدار وہ ہے آج کہتے خدا کہا ہے گھر کی پربادی کا سمیدار میں خود ہوں میں اپنے گھر میں کرکیٹ کا چرچہ کیا میں اپنے گھر میں ایکٹر کا چرچہ کیا میں اپنے گھر میں اچھا کھانے پینے اور سندرتہ خور صورتی کے مقابلے کا چرچہ کیا یہ جو میرا بچہ ہے یا میرا بچہ کیا کرے گا جب باپ کی سمانی کرکیٹر کا چرچہ سنا ہے تو اس کے دماغ میں کرکیٹر بننے کی کجنون چاہ جائے گا کہ میں کرکیٹر بنوں گا ایک میچ کھلوں گا دس لاکھ اپنے ملے گا دس لاکھ گاری اپنے فلاں ہیروین ہے ایک فلم پہ سائن کری دس کروڑ روپے لے کر پانچ سال میں فلم مکمل ہوگی دس کروڑ روپے کمائے گی پمبائی میں سمندر کے کنار تادر میں انہوں نے پچیس کروڑ کے بلڈنگ کا سودہ کیا ہے پچیس کروڑ روپے دیکھے وہ بلڈنگ خریدی ہے اب چھوٹی چھوٹی ننی ننی بچیا جو ہمارے گھر میں جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ کیا سوچے سادے سی دماغ بنے بچے آخر روحی مزاج کا حامل ہو جائے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی بچہ جوان ہونے کے بعد کرکیٹر بنے کے جنون میں اگر کسی کافی کافیرہ کے ساتھ پھاگ جائے وہ اپنے ایمان کا سودہ کر لے چونکہ ان کو رنگین نویا چاہیے جوانی کا مزا چاہیے اب وہ چاہے جہاں مل جائے مسلم سے میں شادی کروں گی تو پھر وہ پانچ ہزار کمانے والا میں کسی انٹی غیرے مسلم سے کرلو وہ پانچ لاکھ دس لاکھ پرمند کمانے والا کیونکہ نگاہ میں دولت کا جنون ہم نے چڑھایا ہے مقام کی اہمیت ہم نے بتایا ہے ہم نے پار بچوں کو پھنے لکھنے کا مقصد کمانا سکھایا ہے اب وہ کمانے کے لیے مستی کرنے کے لیے میری بچیاں کافروں کے ساتھ پھاک جائے اس کے ساتھ سیلیکشن کر لیں اور ابھی اسی کے ساتھ زندگی گزار لیں ہم نے قبر کی گھٹی میں اسلام پھلایا کب ہم نے کہا فاطمہ پانچوں نماز پڑھنے کے بعد رات پھر نفل پڑھتی تھی ایک سستے میں سہر ہو جاتی کہتی الہی ایسی رات بنا دو تیرے محبوب کے بیٹی دل کھل کر سستہ کر سکے میں نے اپنی بیٹی کے دماغ میں راب یا بسی کی کہانی کب پڑھائی میں نے غوث آزل کی والدہ کی کہانی میں نے کب بتائی اب اگر بیٹی میری اجڑ گئی وہ کافرہ ہو گئی کافروں کے ساتھ مستی کرنے کے چکر میں جہنم کا سودہ کر چکی جنت کو پیچ چکی وہ جہنم ہی ہو گئی یہاں تو پانچ سال مستی کرے گی ہم مرنے کے بعد کھر بہن سال جہاں موت کو ضرب کر دیا جائے گا اگر ہم نے گھپی میں اسلام پھلایا ہوتا آخرت کی بات سنائی ہوتی مصطفی کس طرح جنت و جہنم کی بات ہر قدم قدم پہ گھر میں کر رہے ہے وہ بات اگر میں سنایا ہوتا تو میری بیٹی بولتی میں زندگی پر کواری رہ جاؤ گی مگر میں کسی کافر کے ساتھ آگ نہیں کروں گی میں ساری زندگی کواری رہ جاؤ گی میرا بیکہ ساری زندگی کوارا رہ جاتا مگر کسی کافرہ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا یہ میرے لیچی کے پیر سے لیچی پھلتی ہے سنترہ کے در سے سنترہ نکلتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں لگاؤں پیر آم کا اس سے اخرود پھل جائے میں لگاؤں پیر سیب کا اس سے لیچی پھل جائے نہیں ہوتا ہے پدرت کا قانون اپنا کام کرتا ہے میں چاہے ہزار چچوں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا میں روب دوں کھیت میں تھان اور بولوں کہ اللہ چاہے گا تو اس سے یہ ہو نکل جائے گا اور کسی آم کے پاس جا تاویز لے لیں تاویز دے دیئے کہ آم کے پیر سے کٹھل اور امرود پھل جائے وہ پاگل ہی ہوگا تو اس طدر انٹی نیچرل کام کرنے کے تاویز لے گا ایسا نہیں ہوتا ہے پیر کا قانون ہے لیچی کے پیر سے لیچی آم کے پیر سے آم البتہ آم کے پیر میں اگر بیماری ہے اگر اس میں کوئی کمزوری ہے کیرہ لگ دیا ہو تب تاویز کا اثر ہوتا ہے اب کیرہ دور ہو جائے گا میٹھا پھل پھل آئے گا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ عام کے پیر میں تعویز دینے سے اخر پھل جائے صرف پھل جائے قانون میں قدرت ہے جیسی زمین ویسی فصل جیسا پیڑ ویسا پھل جیسی زمین ویسی فصل ماں زمین ہے اور باپ بیج ڈالنے والا ہے قانون میں قدرت ہے جب باپ ہو علی جیسا صاحب اور ماں ہو خاتمہ جیسی عبادت گزار تو پیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے جب باپ ہو موسی جنگی تو اور ماں ہو سر سلنے کے پاہوں قرآن کی حافظہ تو بیٹا قدوتی نے پختیار کا کی جنم لیتا ہے جب ماں اسی سال کی عمر تک اجنبی مرد نہ ان کے پپٹے کو دیکھا ہو نہ چہرہ اجنبی مرد کے سامنے کھلا ہو ماں ہو سیدہ زلیخہ باپ ہو سید احمد علی بخار بیٹا محبوب ہند اور ماں ہو سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مطل رسول کی تنخوا کلانے والی ادادہ ہو حجد الاسلام انانہ ہو مفتی عظم ہند اور ماں ہو عبیدہ اس کوخ سے جو بچہ نکلتا ہے نعر تکیر نعر رسالت مسلق اعلی حضرت فیضان حضور تاج تکیر نعر رسالت فدرت کے قانون کی مخالفت کرنے سے نتیجہ اس کے پرس نہیں آتا ہے نتیجہ وہی ہوگا جس طرح کا کام کیا جاتا ہے جس طرح کے اصول اکنائے جاتے ہیں جس طرح کے فارمون آز تیار کیا جاتے ہیں آج لوگ شکایت کر رہے ہیں آج سارا ہندوستان رہا ہے مسلمان کسٹ میں مسلمانوں کے بیٹیاں کافر بن رہی مسلمانوں کے بیٹے کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں ہاں ہر سماج میں میں نے اسی طرح کا خطاب بیار کے دربنگا میں کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کوئی کہہ دیا تھا جس کے دروازے پر اسٹیج لگا تھا آپ جو خطاب کر رہے تھے اسی کی بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ تو میرا معمول ہے میں رہو چاہے نارف میں رہو یہاں تک کہ بیریلی کے سٹیج پر رہو وہاں بھی میں کہتا ہوں مگر میرا بیٹا اگر مہدست سال مہدت نہیں کرے حافظ حالی نائب احمد رزا وہ ہوگا یہ چھویس گھنٹے میں دو گھنٹے سوئے گا باقی بائیس گھنٹے مطالع کرے گا تو پھر وہ احمد رزا نہ بھی ہون کا نائی پنکر مسلقی خدمت کرے گا علم کا تادو چلتا ہے علم کا سکھا چلتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں کام کچھ کروں اور نتیجہ کچھ ہو جائے آج تاری تباہی کا سمیدار میں سماعت بگڑ گیا ہماری عزت خراب ہو گئی میں تباہ و برباد ہو گیا اس میں ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچہ چھوڑ دی میں نے قرآن پاک کی تلاویت چھوڑ دی میں نے آقا اسلام کی سیرت کا کوئی چپٹر گوزانہ پانچ منٹ کی خاطری میں نے پتھنا چھوڑ دیا میرا بچہ سائنس نہ بننے کے بعد کافر ہو جائے گا میری بیٹی پتھنے لکھنے کے بعد کافرہ ہو جائے گی وہ عالموں کو بوجھ سمجھے گی وہ حجاب اور نقاب کو بوجھ سمجھے گی اور جو پردے کی بات کرے اس کے دشمن سمجھے گی اور دوسرے کافر یہ ہو تو نسارہ کی بیٹیاں وہ ہجاب پہنیں گی تاکہ کوئی گینگ ریپ نہ کرے تاکہ کوئی کڈنیپ نہ کرے میری بیٹیاں وہ اپنے پردے کو اپنا دشمن سمجھیں گی یہ ہم سے دشمنی باہر نہ نکلنے کی تسم تھالی یہ دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ ہوتا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے براور ہے اصل عزت وہاں کی سرکار مسجد نوی کی تعمیر فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتر اٹھا اٹھا کر مسجد نوی کی دیوار میں رکھ رہے صحابہ نے کہا سرکار ہم لوگ کافی ہے کام کرنے کے لئے حضور نے کہا مجھے معلوم ہے تو کر لے گا مگر مجھے تمہارے ساتھ میں کام کرنا ہے سرکار میں پتر اٹھا رہے اور کیا پڑھ رہے ہے اللہ ایش اللہ ایش آخر اللہ یعنی آپ کہتے اے اللہ انصار اور مہاجر کو بخش دے اور کہتے ہیں آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام عیش نہیں ہے مگر آخرت کا عیش حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے نواس حسین کو اپنے گھر کے سارے افراد کو جب بھی آپ نے بات کیا یہی کہا ہے فاطمہ سرکار ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے جب سرکار کے پاس فاطمہ آتی مزور کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی کو چھومتے ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے جب سرکار آتے فاطمہ کھڑی ہو جاتی اپنے والد اکرام آقا دو جہاں کی دست اقدس کو بوسا دیتی پیشانی کو چھومتی فاطمہ تو زہرا گئی تھی علی کے کہنے پر تاکہ کچھ غلام لے آئیں تاکہ گھر کے کام کار میں آسانی ہو سکتے ورنہ کٹے گھز گئے پانے چکی چلاتے چلاتے گھر کے دور ساف کرتے سارے کپرے گرد و غبار میں اٹھوٹ ہو جاتے مولا علی نے کہا جاؤ جو کچھ غلام آئے ہیں وہاں سرکار کے پاس جا کے مانگ کے لے آؤ لیکن سرکار کے پاس گئیں بھیڑ کی لئے سے فاطمہ کچھ کہنے سکی لوٹ کے آگئی آقا علی اسلام دوسرے دن خود فاطمہ کے گھر آئے کہا فاطمہ تم نظر آئی تھی مگر بغیر کچھ کہیں واپس اے فاطمہ اس سے بہتر چیز میں تم کو بتاتا ہو تم نماز پادندی سے پہا کرو اپنے گھر کے سارے کام کاج خود سے کیا کرو بات پھر رات میں سوتے وقت بستر پہ تذبیر پڑھ لینا تیتیز بار حمد کر لینا تیتیز بار اللہ اکبر پڑھ لینا چوتیز بار یہ کلمے مکمل سو ہو جائیں گے یہ تمہارے نوکر غلام سے بہتر ہے نوکر غلام سے بہتر ہے فاطمہ تو سہرہ کو نہیں دیا گلا کیوں یہ پتر کے یقین بچے اس کے زیادہ حق دار ہے پیار اپنی جگہ ہے مگر جہاں عدل کی بات آتی ہے جہاں دوسرے مسلمانوں کی بات آتی ہے وہاں سرکار نے اپنی بیٹی کو وظیفہ بتایا اور دوسروں کو کنیز اور غلام عطا فرمایا ہے آقا نے کیا فرمایا اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو یہ پہلے یہ تیرے حق میں غلام سے بہتر ہے دو دو مہینے کا فاقہ ہے خجور پر بزر بزر ہو رہا ہے یہاں تک چوب بھا کی روٹی بھی پیٹ بھر کے سرکار نے زندگی میں لگاتار دو دن تک نہیں کھائی سیدہ آئیشہ فرماتی ہے اسی کمبل میں سرکار کا مثال ہوا تھا جو پساہی انتہائی کم قیمت اور کھردرہ کمبل تھا آئیشہ فرماتی ہے سرکار مگر لگاتار دو دن تک حضور میں چوکی روٹی اور سیتون کا تیل پیٹ بھر کے نہیں کھایا اس قطر سادگی سے سرکار نے زندگی گزاری اپنے کھروا لوگ چپی بات کرتے قیامت کی بات جنت کی بات یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی آقا علیس سلام چار پائی پہ لیٹے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا سرکار جس میں اغدس پر چٹائی کے نشانات چار پائی کے نشانات پھر آئے ہیں حضور اجازت ہے تمہیں ایک گتہ بنا کے دے دوں آقا فرماتے نہیں نہیں میری مجھ کو دنیا سے کیا مطلب ہے میری حیثیت ایک مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے سائے میں چند لمحے کے سستانے کے لیٹ جاتا ہے پھر اٹھتا ہے اپنی منزل کی طرف رمانہ ہو جاتا ہے حضور نے کہا میری حیثیت اسی مسافر کی طرح ہے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے سرکار چار پائی پہ سوتر رہے اس جدہ بنوا کے صحابی دے رہا ہے اس کو آپ نے منع فرما دیا سادگی کی انتہا دی اس لیے جب سرکار کے گھر میں جنت کا چرچہ موت کا چرچہ خیامت کا چرچہ تو حسین نے تو اس ہر میں پل کر جوان ہوئے تھے انہوں نے بھی پتا دیا کہ مدینہ کی لوگ کہتے تھے مصطفی مو میں لعاب تہن ڈال رہے ہیں پیار کر رہے ہیں وہ پیار نہیں ایک بری مہم کے لیے اپنے حسین کو تیار کر رہے تھے کہ آج میں نے حسین کو کاندے پہ اٹھایا ہے کھل جب میری امت کا بوجھ حسین کے کاندے پہ جا گا یعنی پیار کا قرضہ میدان کربلا میں چکائے جب گھر میں چرچہ ہوتا ہے جنت کا تو بچوں کا مزاد بھی جنت رخی ہو جاتا ہے جب گھر میں چرچہ ہو قیامت کے حساب و کتاب کا تو ہر آدمی سینسٹی بھی حساس اور حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو جواب اور سمجھنے لگتا ہے یہاں تو پات پات دستر سال پزر جاتے نہ تو جمعہ کا خطاب کوئی سنتا ہے نہ تو مجلس میں کوئی آتا ہے وہ اگر کل مسئیبت کی گھڑی میں کافر ہو جائے کافروں کا دلال ہو جائے کرسی کے چکر میں اسلام کے خلاف بیان کرے یہ اپنے مقدر پہ ماتم کرے وہ سالم اپنی پت عملی پہ یہاں تو ہے کہ کرسی کو ٹھکرا کر کے ایمان بچانے کا جگر اسلام نے عطا کیا ہے اور یہ کرسی سے چپ کے رہنے کے لیے کافیوں کی تلالی کر رہا ہے کبھی اس کا نام میر جعفر رہتا ہے کبھی میر ساتھ رہتا ہے اور آج بھی کوئی دلال ہے جس کا نام وسیم رافی ہے جو قرآن کے خلاف بول کر اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا سالم کتے کتنے دن تک زندہ رہے گا کتہ تم نے اللہ کے کلام میں 26 آیتوں کو کہتا ہے ستیق عمر عثمان اسی بات کسی اس کی بیوی بھی گئی ان کے بچے بھی چھوٹے عزت بھی گئی دنیا میں سلیل اور رسوہ ہوا میں قرآن کا کچھ نہیں دگھ گیا سعودی عبو کی راستانی ریاض میں وہاں تبصرہ ہے اسلام پر تبصرہ ہے قرآن پر انہوں نے تو سوچا کہ میں ایک نئی چیز میں نے دنیا کو دیا ہے کہ ترد کا احساس چمرے میں ہوتا ہے لیکن جب وہاں ایک دوسرے اسلامی ایسکولر کی زبانی سنا کہ قرآن نے کہا ہے جب اس کا ترجمہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام کوئی بندہ قیامت تک اللہ کے کلام کا جواب دی نہیں سکتا ہے جو حسن جو جامعیت اللہ کے کلام میں پچاس سال کلام سیکھے پھر بھی سور کسر کا جواب کو نہیں دے پائے گا اس لئے گلد ہوتری کرنا بخواس کرنا چھوٹ بولنا بغیر سرپیر کی بات بولنا یہ باتیں تو چودہ سو سال میں بولی گئی قرآن نتیجہ جلود ہم جب ان کی خال گل جائے گی بدلنا ہم جلود خی رہا اس خال کی دوسری خال پیدا کر دیں گے کیوں لے ازوق الازاب تاکہ وہ درد کا مزا چکھے تاکہ وہ عذاب کا مزا چکھے درد کا مزا چکھے تو درد کا مزا چکھانے کے لئے ہڈی بدلنے کی بات نہیں کی گئی گوشت بدلنے کی بات نہیں کی گئی بدلنا ہم جلود خی رہا یعنی جب آگ میں کافیروں کی ناماننے والوں کی خال کل جائے گی اس کی جگہ اللہ دوسری خال پیدا کرے گا یہ خال ہی درد کا احساس کرتی ہے یہ میگا ٹیٹ درد کا احساس کروانے کے لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے دنیا پھر کے ویک خیانکوں کی محفیل میں بے جاسن خالا ہوا کہا میں تو سوچتا تھا کہ میں نے پہلی بار اس لائن پہ چل کر ایک تحقیق دنیا کو دیا ہے لیکن یہ تصور جب قرآن کریم میں بہت پہلے سے موجود ہے یا اس بات کے دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے یا خالد کا کلام ہے تو ساری دنیا کواہ رہے جب سچائی اجاگر ہو گئی ہے تو اب میں جھوٹ کا دامن نہیں سچائی کا دامن تھامتا ہو قرآن کو اللہ کا کلام پسلیم کرتا ہو مصطفی کو پیغمبر مانتا ہو وہ کرمہ پہا ساری دنیا کے سارے میں مصطفی کی غلامی میں تاقیل ہو گیا کون کہتا ہے کہ اس لئے اس قطرے میں آگیا ہے نرسنگ آنند ہو یا کوئی دوسرا جوگی مہنت پنڈی تو یہ بول بول کے من جائے پیٹ پالتا رہے وہ اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لئے روٹی کھانے کا قرز چکاتا رہے مگر ایک بچہ بھی مصطفی کا غلام کم نہیں ہوگا آنے والے پچیس سال کے بعد جو ان کی ناپاک بولی ہے کہ ہندوستان اسلام سے قالی ہو جائے گا اللہ کی قسم ایک کرون پار قسم اگر قیامت نہیں آئی تو دنیا دیکھ لے گی یہ تعداد دنیا کہا رکھتا ہوگا مصطفی کا غلام شان سے جن اس لئے کہ اسلام حق ہے پیغمبر آزم حق ہے قرآن حق ہے جس مصطفی کے صدقے میں قرآن ملا جس مصطفی کے صدقے میں ایمان ملا جس مصطفی کے صدقے میں نماز روز حج و زکاة کی نعمتیں ملی اس مصطفی کی آمد کا مہینہ ہے یا عید ملا دن نبی کا مہینہ نمازیں بھی پڑھی جائیں گی روزہ بھی رکھا جائے گا گھر میں روزانہ قرآن بھی پڑھا جائے گا جر کے صدقے میں یہ اسلام ملا ان کی آمد پہ ہاتھ میں جھنڈا بھی اٹھایا گا مسجدیں بھی آباد کی جائیں گی رمضان بھی آباد کیا جائے گا اور سرکار کی آمد کی محفلیں بھی آباد کی جائیں گی وہ یہی پیغام مسئل کے عالی حضرت کا ہے جو صرف جھنڈا اٹھاتا ہو نماز روز حج و زکاة کے نام پہ کچھ نہ ہو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم منا لے آج سرکار کی آمد کی خوش منانے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کو وہ بھی جہنم میں جائے اب ایک بیج کا راستہ ہے مسلق عالی حضرت کا کہ نماز بھی ہوگی اور ہاتھ میں ایم بلنے بھی جھنڈا بھی ہوگا زکاة بھی ہوگی محفیل ملا بھی ہوگی رمضان کا روتہ بھی ہوگا جلوس محمدی بھی نکال جائے گا یعنی فرض اپنی جگہ فرض رہے گا نفل اپنی جگہ نفل رہے گا دونوں مل کر جنت کا مسئلہ کے حق و صداقت ہے جہاں عالی حضرت نے آخری بات لجھ دی کہ بے نمازی تھانچے کا مسلمان ہے یعنی جیسے کہ کسی کا پیر ہاتھ آنکھ کچھ نہیں مگر سانس چل رہی ہے اسی طرح کوئی نماز نہ پڑھے تو سمجھ دیکھ وہ تھانچے کا مسلمان ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ کچھ نہیں سانس چل رہی ہے کلمہ پڑھ رہا ہے قانون جب تک اسلام نماز روزے کی توہین نہ کریں کافر نہیں کہلائے گا مسلمان ہے لیکن وہ بھی مسلمان انسان ہے جس کا پیر نہ ہو ہاتھ نہ ہو آنکھ نہ 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 ہو ایسا دنیا کے وہ انسان پوجھ ہے لکھتے ہیں آلہ حضرت کہ بے نمازی وہی نہیں ہے جو نماز مطلق نہ پڑھتا ہو بے نمازی وہ بھی ہے جو چان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ بے نمازی ہی ہے نماز کے تعلق سے اتنی زبر دست بات میری نگاہ میں کسی عالم کسی محدش کی نہیں گزری جو بات امام اہل زنب نے کہہ دیا نماز کے تعلق سے ایک وقت کی نماز بھی جو جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا بھی حشر بے نمازی کی سب میں ہوگا اب کوئی الزام لگائے کہ جھنڈا ہی ہے نماز نہیں ہے اب کوئی الزام لگائے کہ کلمہ ہی ہے علم نہیں ہے شراب کی بٹی ہے تو ساری باتوں کا جواب نہیں ہے کون پیغام دیتا ہے کہ جھنڈا ہی اٹھاؤ نماز مت پہو یہاں تو میرے عالی حضرت نے صاف کہہ دیا کہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے اس کا شمار بھی بے سرکار عالی حضرت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں سرکار تعدوش شریعہ کے مریدوں میں قبول فرمائے اللہ ہمیں غوث عظم کے غلام و خادم مریدوں میں قبول فرمائے قبر میں ہشر میں ہر جگہوں پہ قادری جھنڈا نصیب فرمائے اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے عید ملاد النبی کی خوش یا منانے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے گھروں اپنے دسترخان اپنے گھر کی چھتوں مغلے گلی کو سجانے سوار جھنڈی لگانے ہاتھ میں جھنڈا لے کے پچاس سو ہزار قدم چل کر نبی کی غلامی کا ثبوت دینے کی تفیق عطا فرمائے اگر مصطفیٰ نے محبت سے مسکر آکے دیکھ لیا تو ہزار نفر نماز ایک طرف مصطفیٰ کی مسکر سرکار دو جہان کی شفاعت آنے کے لیے محبت کے مظاہرے کے طور پر یہ خوش عقیدگی کے مظاہرہ جھنڈے لائٹنگ بجلی فرض واجب نہیں ہے بلکل وہ فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ محبت کے مظاہرے ہیں سرکار دو جہان السلام کی پیدائی اس کی خوشی میں ہم نے جھنڈا لگا دیا کہاں لوگوں نے گردن کٹا دی اور کہاں جھنڈا لگانا ان کے گردن کٹانے کے مقابلے میں بلکل ایک چھوٹا سا کام ہے اگر ہمارے حصے میں چھوٹا سا کام آیا ہے حضور نے مسکرہ کے دیکھ لیا یہی چھوٹا کام قیامت کے دن بخشش کا ایک بہانہ ہو جائے گا اللہ تبارک سارے سامین حاضرین اور سارے منتظمین عراقین مرکزی عید ملاد نبی کمیٹی کے سارے ذمہ داروں کو صحت ہم سرخان کو اپنی مسجدوں اور جلوس خان کہوں سب کو آباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب